ہاں حسین صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں جی حسین بھائی آپ کا استقبال ہے حسین بھائی آواز آ رہی ہے آجی السلام علیکم علیکم السلام جی جناب کیسے ہیں آپ بہت بڑی سر مومن ہے ابھی تک کیا چھوڑ دیا آپ نے مومن ہے کیا چھوڑ دیا آپ نے اسلام میں چھوڑنے کے نزدیک ہوں مجھے سوال یہ کرنا ہے آپ نے چلیے بتائیو جو ہے کہ محمد جو ہے تمہیں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو محمد تمہیں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو جو ان کی جو بیویاں ہیں ان کو ماں کہا جاتا ہے یہ نہیں ہے ہمیں ہمیں اگر یہ اسلام چھوڑنے کی کگار پہ ہے تو تھوڑا ایکسپشن ہم دے دیں گے ایک تین چار منٹ سر پہلے ان سے کچھ اسلام کا پڑھ لیں سن لیں پتہ لگے واقعی ہیں کہ نہیں ہیں حسین بھائی آپ کتنے سال تک مسلم تھے یا مطلب یعنی پکے مومن تھے آپ یا کیا تھے آپ کیسے کیسے مسلمان تھے جو لکھتے ہیں جنہیں بھائی سال تک ہاں بھائی سال بھائی سال نماز بھماز پڑھتے تھے آپ مطلب ایسی کیجولی جادہ مطلب اندر گھوس کے کچھ بھی نہیں سور فاتحہ پڑھا ہے کبھی آپ نے ہاں سور فاتحہ ہے نا ساتھ آیتیں سبھیں مسائل نہیں کہا جاتا نا ماشاءاللہ پڑھ کے سنا دے جرہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن الرحیم آل کے اندین یا کنام بھوئی یا کناستائیں گے دینے سرات المستقیم سرات اللذین آنم تعلیم تیرین مکدوب آلین والا الزالین زالین میں مد کونس ہے پتا ہے آپ کو ہم کونسا مد ہے کونسا ہے بولی آپ پوچھ رہو نا آپ نے ایک سوال کیا پڑھو میں نے پڑھا اب میرا سوال ٹھیک ہے آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ تجویت سے ریلیڈ ہے ٹھیک ہے ہاں بتاؤ تو وہ اس کا وہ نہیں ہے اس سے کچھ ہمیں لینا دینا نہیں ہے وہ بات ٹھیک ہے ابھی آپ نے پوچھا پڑھو میں نے پڑھا سنو نا میری بات یا تو آپ یہ کہوں میں پتہ نہیں ہے یا تو آپ کہو ساحل بھائی کی مجھے پتہ نہیں حسین بھائی میری بات سنو تجویت کے جس نے بھائی آپ کی بات سن رہے ہیں آپ کی بات پر میں نے صرف فاتحہ کو میں نے کرات کی میں نے کرات کی اور اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ پتہ ہیں نا زالین میں کون سا مد ہے یا یہ کہہ ہیں کہ مجھے پتہ نہیں نہیں مجھے اس کا نام نہیں یاد ہے مددے لازم ہوگا ہاں مجھے نام نہیں یاد ہے کیونکہ مطلب ماہوں کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ امی آئیشہ امی حفظہ ایسا کہا جاتا ہے تو اس کا کہہ ثبوت کیا ہے ثبوت کیا ہے مطلب محمد امی سے کسی کے باپ نہیں صحیح بات ہے مطلب ایک پیغمبر ہے آخر زمانہ ہے ٹھیک ہے لیکن ان کی بیویوں کو ماں کہا جاتا ہے نا تو مطلب وہ ہماری ماں ہیں ہم ان کے بیٹوں کو یہ یہ آپ اپنے پاس اس کا کونسپ آپ اپنے پاس سے لیں گے ہمارے اپنے پاس سے پتہ کروانا چاہیں گے یا آپ یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ آیت کا اسباب نزول کیا ہے اسباب نزول کیا ہوتا ہے شان نزول ہوتا ہے چلو جی شان نزول کہلو سبب نزولیت کا شبب آپ نے شان کے طور پر لینا ہے کیونکہ آپ کا محمد شبب میں کونسا ہوئے شبب میں کونسا سین ہونا چاہیے سبب یا اس میں بھائی یہ سب گیم میں کھلو یا گیم میں نہیں چلیں اصل متبی یہ گلت بات ہے یہ گلت بات پہ ہتھے الفاظ ہونا چاہیے ابھی تم تزاد کو تزاد کا ہوگے سائل اس کو درہ میٹ کر رہا ہوں اب آپ کو پتہ لگا ہے کہ گیم کیا ہے اسلام چھوڑنے کیا ہے مدہ چینج کرنے آیا اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے سو یہ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے پاس جو آتے ہیں اور غیر ضروری بات کریں گے اور یہ اسلام نے غیر ضروری باتیں بڑی اچھی طریقے سے کی نہیں ہے کیوں وہ جو جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ محمد کا جو کھوتا تھا اس کے اوپر کہ وہ چٹے رنگ کا تھا اس کے بال یا براؤن کر رکھے تھے یا لال کر رکھے تھے اس کے اوپر بیعث ہو رہی ہے بلا وجہ ٹھیک ہے سو یہ بلا وجہ کی بیعث ہے جن کا کوئی پرپس نہیں ہوتا اور یہ وہی کرتے ہیں اور ہیز ایر ٹو چینج جس ٹریم میں آپ کو شروع میں کہہ دیتا ہے سٹریم چینج کرنے آیا مدہ چینج کرنے آیا مطلب ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا بھی جو ہے وہ ایک مصیبت ہے آپ کو لگتا ہے آپ لگتا ہے آپ نے سر ہرا دیا ہمیں اپنے چینج پر کٹنگ ڈال کے چلائیں آپ نے ہرا دیا ایڈم مدلب ایک بات بتاؤ میرے کو میں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے چینج پر جائیں اور یہ وہی کٹنگ اتنی سی چلائیں جا کے کہ آپ نے ہرا دیا اوہ شکست دے دیا اور آپ جیت گئے اور آپ سے بڑا سکولر کوئی نہیں اب آپ ایسا کریں ایک کام کریں سب سے پہلے اپنا کیمرہ آن کریں اور اپنے اصل نام اور چہرے سے آئیں پتہ لگے کہ آپ ہیں کون اچھا آپ کو بات کر کے کیا لگ رہا ہے مطلب جاہل لگ رہا ہوں گا ہوں میں نہیں چھوڑے میرے مطابق چاہے آپ بابا جی کا ڈھلے ہو چاہے گدے ہو کچھ بھی ہو میرے مطابق میرے مطابق میرے مطابق میرے مطابق ایڈم سن اف باسٹرڈ ہے اب آپ اس کو مانو گے میرے مطابق محمد ایڈا سن اف باسٹرڈ ایس ویل تمہاری تو ایڈم میں وہ مومین وہ مسلم نہیں ہوں کہ آپ کو محمد کو سن اف باسٹرڈ کہو گے تو مجھے چل لگے گی وہ اللہ کا معمول ہے اللہ تمہاری کھالو اللہ تمہاری کھالو چیچے گا اللہ جو بھی کرے گا اللہ ویسے بھی میرے پاؤں کی جوتی کی نیچ رہتا ہے ہمیشہ اس کے ٹینشن نہ لیں آپ دیکھیں آپ نے مجھے کچھ کہا مجھے بھی اس چیز پر غصہ نہیں چڑھا میں نے بھی صرف آپ کو بتایا کہ میرے مطابق محمد ایک باسٹرڈ ہے دیکھیں ہر بندے کے مطابق کوئی باسٹرڈ ہوتا ہے میرے مطابق محمد باسٹرڈ ہے آپ میرے آپ اپنے مطابق کہہ رہے ہیں میں اپنے مطابق کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو تم مجھے یہ نہیں بتا رہا ہو کہ محمد کی جو بیویاں تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کی بیویوں کو مائن جو کہا جاتا ہے محمد ایک باسٹرڈ تھا اس ویسے اس نے ایسا کہہ دیا غلط ہے تم نے جواب سے ہی نہیں میرے پاس ہی جواب ہے ٹاپک کیا ہے ٹاپک ہے فیمیل سرکمسیزن کا ہاں کیا ہے بولو کیا ہے آپ بتائی گے یہی تو اب آپ نے بتانا ہے کیا اسلام فیمیل سرکمسیزن علاو کرتا ہے ہاں یا نا فیمیل سرکمسیزن علاو کرتا ہے فیمیل خطنہ علاو کرتا ہے اسلام کے نہیں اگر آپ کو یہ میننگ نہیں پتا تو پھر آپ سٹریم میں جڑے کیوں ہیں اگر آپ کو خطنے کا مطلب نہیں پتا تو آپ سٹریم میں جڑے کیوں ہیں خطنہ جو ہے للو کو برابر کرو تھوڑا سا کاٹ کرو اس کے لئے للو ہوتا ہے آپ کے دنیا میں فیمیل سے باس للو ہوتا ہے فیمیل کیا عربوں میں خطنہ ہوتا تھا عورتوں کا بھی عربوں میں ہوتا تھا محمد نے اس کو علاو کیا ہے کہ نہیں کیا محمد نے علاو کیا یہ اس کا بات کا کوئی ثبوت تو ہے نہیں اوکی کوئی بات نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ ثبوت دکھاؤ اوکے میں آپ کو ثبوت دکھایا تو اگر میں ثبوت دکھا دیا ابھی کہ ابھی کیا کریں گے چھوڑیں گے پھر اسلام میں میں چھوڑ دوں ہاں چھوڑ دیں گے پکی بات بلکل چھوڑ دوں پکی بات دکھا دو بھائی میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ سنت ڈاٹ کام سے مت نکالا سب فیک ہے سنت ڈاٹ کام فیک ہے پورا پورا فیک ہے بھائی یہ تمہارا خود کا بنا ہوا ہے یہ خود ساکتہ کلام ہے خود ساکتہ سند ہے یہ بے سنت کلام ہے اور یہ مرفوع نہیں ہے متسل سند سے کچھ بھی نہیں ہے اوکی تو ابھی ایک سگند یہ منتقع ہے بھائی یہ مرسل ہے یہ جو تم پیش کر رہے ہیں سب مرسل ہے مرسل ہے اوکی یہ دیکھے گا اس کو انہوں نے صحیح کہا ہے ٹھیک ہے میں نے اسے صحیح نہیں کہا آپ کیسے ہاں گریڈ میں جو صحیح کہا ہے ٹھیک ہے دار اسلام میں سب بنا دیا اپنا ریپرینس دے گی رہے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ چھوڑیں اس بات کو اب ہم پڑھتے ہیں کہ ہے کیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو نبی کی بیوی ہیں جن کو اب اپنی اممہ کہہ رہے تھے ابھی تو ادھر پہلے when two circumcised parts meet جب دو سرکمسائز کیے آپ نے بکواس بھی پڑھ رہی اپنے بکواس بھی پڑھ رہی اوکی لیٹ می ریمووی یو آپ بہت بڑے چلاک بنتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے میں آپ کا باپ ہوں محمد نے بولا ہے when two circumcised parts meet then bath is obligatory غسل جو ہے وہ اس وقت ضروری ہے جب دو سرکمسائز کیے ہوئے خطنہ کیے ہوئے parts ایک جو سے ملے the messenger of Allah and I did that میں نے اور محمد نے یہ کیا کہ میں نے اپنا circumcised part محمد کے circumcised part کے ساتھ جوڑے گا اس کے بعد ہم دونے غزل کیا حضرت عائشہ 9 سال کی محمد کی بیوی جب محمد 53 سال کا تھا وہ circumcised بیوی تھی اور اس وقت اسلام آ چکا ہوا تھا اور محمد نے ایک circumcised لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی اور circumcised کیوں آتا کیونکہ وہ ایک مسلح خاندان میں تھی ابو بکر اسلام قبول کر چکا ہوا ہے ٹھیک ہے عائشہ صرف نو سال کے اس وقت اس وقت آپ کی حجرت بھی ہو چکی ہے تیرہ سال پہلے اسلام آ چکا تھا چودہ سال پہلے اس وقت اسلام آ چکا تھا ابو بکر کی یہ لڑکی نو سال پہلے ہو رہے لیے ٹھیک ہے سارے چار سال اسلام آنے کے بعد یہ لڑکی ہوئی اور اس کی circumcision ہوئی ہے اور محمد کو بتا رہی ہے کہ میرا circumcision part جب محمد کے circumcision part کے ساتھ جڑے گا تو ہم دونوں نے غصل کیا جناب اور یہ عدیس مسلم میں بھی ہے لازٹ کا سٹیٹمنٹ ہٹا کے یادیس ہی مسلم میں بھی Adam ہاں لیکن وہ آئیشہ والی نہیں ہے میں آئیشہ والی دکھا رہا ہوں مسلم کی ہے میرے پاس لیکن وہ آئیشہ سے آئیشہ کی علی نہیں ہے جی حضرت اس میں آئیشہ والی نے آئیشہ اپنے بارے میں نہیں بتایا آپ نے بارے میں نہیں بتایا ہے آئیشہ اور وہ ابو موسیٰ سے جی سر یا یار اپنی منوانی کیلئے تمہاری اتباہ کریں گے تم تھوڑا دیتے ہو درتے کیوں یا تم کیتنا درتے ہو تم لوگ ایک حدیث پڑھ رہے ہیں بہت درتے ہو بہت درتے ہو بہت آف یو ساہل بہت آف یو درتے ہو تم لوگ یا ایک حدیث ہم سکیرڈ ہیں آپ یہ برا پارٹ بھی جو ہے نا کٹ کے اپنے چینل پر چلا دیجئے گا اب درائی سکیز کے بارے میں بات کر لیں یہ تمہاری خود کی بنائے ہوئی حدیث ہے تم لوگ مولی دین میں سے ہونا مولی دین کی بنائے ہوئی مولی دین نے بنائے گی یہ سب کیا ہے تم کو تو عرب بھی نہیں پڑھنا تھا عربی پڑھنے میں تمہاری پھٹتی ہے تم لوگوں کی پڑھو نظر عربی عرب پڑھو ذرا پھٹ جائے گی جو عرب لگا نا اس کو ہٹا دیا جا نا پھٹ کے چار ہو جائے گی اگر ہم عربی پڑھیں گے اگر ہم عربی پڑھیں گے تو کیا اس کی وجہ سے حدیث چینج ہو جائے گی یہ تو تمہاری خود ساکتا حدیث ہے تو مطلب حدیث ہی نہیں ہے یہ تو اس کو موضوع ہے یہ حدیث یہ حدیث موضوع کے درجے میں ہے حدیث کے کئی درجات ہیں کئی درجات ہیں کئی کلاسیز ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہے سر کس نے لکھا ہے موضوع ہے کس نے لکھا ہے کہ موضوع ہے سمجھ میں نہیں آیا میں نے کہا سر کس نے کہا ہے کہ موضوع ہے یہ بلکل موضوع ہے میرے بھائی سننا ڈاٹ کم فورا موضوع ہے بھائی یہ سے بنانے والے تم ہی لوگ ہو مرحلہ کارٹ چھارٹ کرو موڈیفائی کرو اس کو اور کے تراش رہے ہو تراش رہے ہو تراش رہے ہو تم لوگ بھائر تراشتے ہو تم تراشتے ہو اچھا ایک لینٹ غالب صاحب سوئی درکھیں لیٹ می فینش ایم فرسٹ فینش ایم آف فرس تاکہ ذرا ان کا ذرا یہ تراشنا خراشنا صحیح ہو جائے اب ذرا میں ان کو کچھ اور سیزے دکھانے لگا ہوں سر میں دیکھیں نا میں اب ان کا باپ بیٹھا ہوں یہاں پہ تو میں ان کو سارا کچھ نہ دکھا ہوں فائدہ کیا تو کیا ہے تو سنو باسترڈ ہے محمد کی طرح سنو باسترڈ ایڈم سنو باسترڈ جی جی بلکل جیسے محمد ہے جی 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 محمد کی طرح بلکل مجھے پتا ہے اسلام کی وے دیکھو ہمارا جو ہم جس کو مانتے ہیں میں نے کہا یہ مرتدوں کی ویب سائٹ ہے یا مسلموں کی ویب سائٹ ہے کونسی ویب سائٹ یہ ولی اسلام کی وے اسلام کی ویب سائٹ کہاں اسلام کی ویب سائٹ کہاں دکھ رہی تم اسلام کی ویب سائٹ ہے جس کا جس کے سپر ایڈم یا تو تم بول لو یا تو ساحل کو بولنے تم دونوں بھی یا شٹ اپ اینڈ مجھے صرف یہ بتائیں یہ ویب سائٹ جو آپ کے سامنے ہے یہ مرتدوں کی بنائی بھی ہے یا مسلموں کی ہے پلیز جی اتنی پھٹتی کیوں ہے بھے تم آؤٹ کیوں کر دیتے ہو یار یہ مسلموں کی ویب سائٹ ہے یا مرتدوں کی نہیں نہیں سوال کا جواب دو یہ مرتدوں کی ویب سائٹ ہے یا مسلموں کی یہ تم آؤٹ جو کرتے ہو باروٹ یہ مرتدوں کی ویب سائٹ ہے یا مسلموں کی ہم جب تک اس سے آگے نہیں چلیں گے جب تک آپ کا یہ آنسر نہیں ملے گا سر یہ مرتدوں کی ویبسائیڈ ہے یا مسلم ہوگی اتنا خوف کیوں ہے تم کو یار یہ مرتدوں کی ویبسائیڈ ہے یا مسلم ہوگی ارے جس طرح اس آرکے لوگ اس آرکے شارو خان جیسے لوگ اس سجن کو کیا تقلیب ہے بھائی کیا تقلیب ہے ان کو مودی جی ان کے پچھوارے میں ڈنڈا گیا بھائی بھائی یہ ذرا بتا دیجئے کہ یہ مرتدوں کی ویبسائیڈ ہے یا مسلم ہوگی یہ بتا تو اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھا تو سالہ چشمہ لگا تو ہاتھ پیر مو نال اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھاتا سالہ بھینچود وہ کی پردے کے پیش چھپا ہوا ہے اس کو بھی بلاو نہ تاکہ اس کی کارڈ مارے ہم پلیز حضرت سجویر تم کو نہیں معلوم مدے لازم مدے منفصل مدے لازم کچھ بھی نہیں معلوم ہے مدے منفصل نہیں معلوم مدے لازم مدے بلا 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 معلوم ہونے کی وجہ سے آپ کو اسلام کا کچھ بھی چینج ہو جائے گا فیمیل سرکمسلوں کی بارے میں آپ اس ویبسائٹ گالب صاحب اب یہ آپ کا ہوا سر انہوں نے بھاگ گئے ہیں جانور آپ کا ہوا اب بھی آپ بول رہے تھے سننا ڈوٹ کام ہم لوگوں نے بنائی ایسا کیا کون کون مردہ غالب ہے گئے جی مردہ غالب تو کسی چیز کے وقاتی نہیں ہے تو وہ بہ بہ کیا بنائے گا یہ سمیر سمیر ایڈام ساحل یہ سمیروں کا بھائی ہے یہ سم موضوع ہیں اچھا سننا ڈوٹ کام ان لوگوں نے بنائی ہے ایڈام بھائی ہے ساحل بھے سمیر بھائی ایسا کیا یہ تم انہوں نے بنائی ہے انہوں نے محنت کیے انہوں نے بنائی تو سیدھا سیدھا چلو دیکھو میں تو بولتا ہوں کی سننا ڈوٹ کام ہاں رکو رکو نا سننا ڈوٹ کام کو بنانے والے سوہر کے بچے ہیں میرے آپ کو بولیں ارے بھائی میں بول رہا ہوں سننا ڈوٹ کام کو بنانے والے سوہر کے بچے ہیں اوہ بھائی آربی کے چھوڑے بھائی سالے تم لوگوں کو آربی کیا آربی کو کچھ آتے ہی نہیں ہے اگر ایراب ہٹا دیا جائے سالے پڑھ نہیں پا ہوں میں کیا بول رہا ہوں میں یہ بول رہا ہوں کہ سننا ڈوٹ کام ایراب نہیں قرآن کی آیت اگر پیش کر دی جائے ایراب ہٹا دیا جائے وہ تمہاری پھٹی شاہر اس طرح نکل گیا بھائی اس طرح نکل گیا پھٹی بات ہے تار چھوڑ دیئے بندے نے تار سالے مالے کھولیا ہوگے تم تینوں کو مالے کھولیا ہوگے بھائی بھائی تھوڑا طریقے سامنے بات کرتے ہیں میں یہ بول رہا ہوں کہ سننا ڈوٹ کام بنانے والے صور کے بچے ہیں بھائی انگی بول سکتے ہو بھائی ایرے 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 بھائی میں کیا بول رہا ہوں اب دیکھو لو لوگ میں کیا کہ آپ بول رہا ہے کمنٹ میں اچھا ہی لگ رہا مجھے بھی سننا میری بات سننا ڈوٹ کام کو بنانے والے بھائی کیسے چھوڑ سکتے ہیں بغیر ایرے آپ کے پڑھ کے دکھاؤ نہیں وہ چھوڑے نہیں وہ کچھ اور ہے وہ کچھ اور ہے وہ چھوڑ دو آپ پہ ٹھیک ہے پکڑ کے رکھو اس کو پکڑ کے رکھو get in touch ٹھیک ٹھیک get in touch do you understand ارے بھائی جرہ جرہ ٹچمی ٹچمی چھین لے گی تم سے میں یہ بول رہا ہوں سننا ڈوٹ کام کو بنانے والے سوور کے بچے ہیں آپ بھی بولو یہ بات سننا سننا ڈوٹ کام کے جو ہے جنہوں نے اس کو ان کے جو مینوفیکچر ہے یہ مرتدین ہیں ملیدین ہیں اکفار الملیدین اللہ منوشہ کشمیری کی کتاب پڑھو سالے تمہاری حالت خراب ہو جائے گی پڑھ کے بھائی بھائی میں کیا بولا سننا ڈوٹ کام کو بنانے والے سوور کے بچے ہیں بولڈ ہو ایسے بلانی کر رہے ہو سالے ہاں وائس رائے کر رہے ہو بگیر ایراب کے حدیث پڑھ کے دکھاؤ میں کیا بول رہا ہوں میں کیا بول رہا ہوں بھائی ارزا گالے پھالتو بکواس نہیں کرنا جلے بھی نہیں بنانا عربی پیش کرو اور اس کے ایراب اٹھاؤ اور پڑھ کے دکھاؤ بیٹا عرب میں نے عربی لفظ نہیں دیکھے آج تک ہاں بھائی تو جانوار تم لوگو کچھ پتے ہی نہیں ہیں سالے سلام پردار کرتو تم لوگ تم کو عربی نہیں آگی تم کو تجوید اس کے چل سٹ گئے تم کو علم نہیں تجوید کا علم نہیں пор Ow trade بالتو تم لوگو میرا صرف ایک سوال ہے ابی بی اس عربی چودے سے عربی چودے سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ تجوید جو بہت رہا ہے عرب اور یہ مدہ اور یہ اخفہ ادغام یہ جتنی چیز بول رہا ہے یہ اپنے رسول سے ثابت کر دے اس کو میں دو لاکھ روپے کا انام ابھی دوں گا اوڑے باپ رے باپ جب بھی بات نکالتا ہے سونے کی نکالتا ہے بھائی کس عربی کے سودے کو دو لاکھ روپے میں ابھی انام دوں گا اگر یہ تجوید کے قائدے ادغام اخفہ گناہ یہ جتنی چیز بولا اس نے یا یہ جو بولنے ہی کوشش کر رہا ہے یہ اپنے رسول سے ثابت کر دے حدیثوں سے بتا دے ابھی جو بھی حدیث کو مانتا ہے اس سے بتا دے اس کو دو لاکھ روپے انام میری طرف سے ابھی لائیو ہلو 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 آبے گانڈ پھٹ جاتی ہے کیوں چچار ہو جاتی بھائر کیوں نکال دے تبے ایڈم سیکر سالے حرامی پھٹ گئی پھٹ گئی پھٹ گئی پھٹ گئی ساحل مرسلونہ میں کونسا قائدہ ہوگا اکرام اکرام میں چطور لال اکرام میں چطور لال ابھی تھوڑے دیر پہلے اس نے دو تین نام بدلے مطلب ایک پہلے حسین نام سے آیا تھا اندر حاشم لکھا ہے ابھی اکرام ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو سوچو کہ یہ کتنا نطفہ ملا ہوا ہوگا اس کو میں چیلنج کرتا ہوں اس کے پچھوارے میں اگر دم ہے تو میرا چیلنج ایکسپٹ کرے تیرے گانے میں دم ہے سائل تیرے گانے میں دم ہے تیرے گانے میں دم ہے الیکم مرسلونہ کا قائدہ بتا بس الیکم مرسلونہ میں کونسا قائدہ ہوگا تیرے رسول سے ثابت کر دے دو لاکھ رپیہ تجھے ابھی الیکم مرسلونہ ابھی ثابت تو تک 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 کرنا ہے دو لاکھ روپیہ تجھے ابھی انام دوں گا آٹھ لاکھ میری طرف سے بھی لے لے دس کر دے اس عربی چودے کو دس لاکھ روپیہ کا انام سن لے میرے بھائی پہلے سن لے اگر تُو اپنی بات میں سچا ہے تُو ایک باپ کا اولاد ہے اوپر سے تیرے کو دس لاکھ روپیہ کا انام میری طرف سے دو ایڈم صاحب کی طرف سے آٹھ لاکھ تجوید کا قائدہ جو تجوید سے تُو قرآن پڑھنے کی بات کر رہا ہے مرسلین کا کیا قائدہ ہے فلانے کا کیا قائدہ ہے دمکانے کا کیا قائدہ ہے تیرے رسول سے ثابت کر دے حدیث سے یا قرآن سے تجھے دس لاکھ میں دوں گا نہیں سنو ساہل اور ایڈم سمیر اور جتنے بھی ہیں ان کے متعلقین نہیں لے سکتا ہے چیلنج نہیں لے سکتا ختم ہو گیا ہے آپ نے تو اب اس کو باسٹر ثابت کر دیا یہاں پہ ابھی آپ نے بولا تھا اگر ایک باپ کی اولاد ہے تو یہ ثابت کر دے اس نے نہیں کیا تو اب یہ تو باسٹر تو یہ ثابت ہو گیا بھائی ہائے ہائے چیلنج ایک اور بات ہے دس لاکھ کا چیلنج دیکھا ہے تیرے رسول سے ثابت کرے گا دس لاکھ ارپے تجھے دیں گے بول تیرے رسول سے ثابت نہیں ہے تیرے علماء کی کارستانی یہ سب اچھا سائل ایک اور بات ہے بیچارے یہودیوں کے ایک سور ہے اس ساری باتوں میں ان کو پھر کسیٹ لاتے ہیں یہ ہر وقت یہ ہر وقت یہودی بیچاروں کو کسیٹ لاتے ہیں پیچ میں ان کی بجائی ہوگی یہودیوں نے اوہوہوہو سر محمد کی جتنی یہودیوں نے بجائی دینا ایک ایک سراغ جو ہے وہ چوڑے کیے ہوں گے پیچھواری کے ارے محمد کی جتنی بجائی تھے نا یہودیوں نے تب ہی تو یہودیوں کے خلاف محمد اتنا بولا ہے بھاگ گیا سالہ